جب طالبان کی حکومت تھی پہلی تو اس وقت بھارت نے رشیہ نے اور ایران نے طالبان کی مخالف قوتیں یعنی ناؤدن آلائنس کو سپورٹ کرنا شروع کیا تو جنگ طول پکڑ گئی طالبان کہیں گئے نہیں پھر امریکہ بھی آگیا وہ دوہزار پندرہ میں رشیہ اور ایران نے طالبان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور ناؤدن آلائنس کو چھوڑ دی کیونکہ ان کو دائش کا خطرہ نظر آنا شروع ہوگی اب اگر طالبان قابض ہو جائے اور ایک ملک طالبان چلانا شروع کر دیں اور بھارت یا کوئی اور ملک جو ہے وہ ناؤدن آلائنس کو وہاں پہ دیتا رہے اتحار اور ان کو لڑانا شروع کر دے ادھر سے ایران یا کوئی اور جو ہے وہ آدھارہ کمیونٹی کو شروع کر دے تو طالبان کو ہوتے ہوئے افغانستان ڈیس چپ رائد رہے گا اور ہم وہ چیپ ایک استعمال نہیں کر سکیں جنرل صاحب بہت اہم ہے عدیل جنرل صاحب نے بات کی ہے کہ افغانستان میں ماریہ میں ایک بات کہہ دوں اس کے لیے کیونکہ ابھی سارے ممالکہ تاجکستان ازرکستان رشیہ سب کا فائدہ ہے کہ وہ سی پیٹ سے کنیکٹ ہو تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ آج اگر ہم ملک کے بیٹھ کے یہ بات کریں کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی کو پروکسی نہیں بنائے گا کوئی ملک کسی بھی سائٹ کو سپورٹ نہیں کرے گا اور ایک ایسریمنٹ اس پہ ہو جائے تو پھر افغانستان ہمیشہ کے لیے سٹیبلائد ہو جائے گا